بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیدیس ہوں گے آپ لوگ کے انمیٹیشن وغیرہ جو ہے وہ ایشو ہو جاتے ہیں اور آپ کی فائل پرپیشن بھی ہو جاتی ہے سام ہو آپ کریکٹر سیٹیفکیٹ ایف آر سی ایم آر سی نکالا مبر سیٹیفکیٹ کلیرین سیٹیفکیٹ اس سارے کے سارے ریڈی کر لیتے ہیں فارن آفیس سیٹیشن کروائے تھے ٹرانسٹیشن بھی ہو جاتی ہے فارم فلنگ بھی ہو جاتی ہے ٹرائیول ہیلتھ انشورنس بھی ہو جاتی ہے ہوجاتی ہے لیکن 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 آپ جب آ کر کہاں پر بستے وہ آتا ہے مرحالہ اپوائنمنٹ کا ٹھیک ہوگا یہ سب سے بیگرس پرابلم ہے چاہے وہ جرمنی ہو اٹلی ہو یا دیگر کنٹری زون ہے سب سے زیادہ جو ایشوز آتے ہیں وہ آتے ہیں آپ کو تو اگر آپ کو ٹائم لائن کا ناپتہ ہو اگر آپ کو اس چیز کا امدازہ نہ ہوگا کتنے عرصے کے بعد جا کے پوائنمنٹ آئے گی تو یہ ایک اور پینک ہونے والی سیچویشن ہے مین وید پھر آپ مختلف مختلف کنسلٹرین مختلف لوگوں کو کار کر 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 پوچھتے رہتے ہیں یا مختلف چینل پر بیزر کرتے رہتے ہیں کہ ان کے کمنٹ بوکس میں چیک کیا جائے کہ ابھی کس منتھ والوں کو جو ہے وہ اپوائنمنٹس آ رہی ہیں تو میں آپ کو یہاں پر ایک ایسا فارمولا بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ نے اپنے اپوائنمنٹس کے لیے اپلائے کیا ہوگا اور جس category کے لیے آپ نے اپلائے کیا گا تو اس کے مطابق آپ پتہ چل جائے گا کہ میں نے فلانے ٹائم میں اپلائے کیا تھا تو اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ اپوائنمنٹ آ جانی ہے تو بھوٹی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہنے چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا سوشل میڈیا کے جتنے لنکس ہیں ڈسکرپشن میں مینشن ہے لازمی ویزر کیجئے گا انشاءاللہ کافی زیادہ انفرمیشن آپ کو وہاں سے ملے گی ٹک ٹوک پہ لازمی جائیں وہاں پر اچھی خاصے ہماری آڈینس ہے اچھے خاصے ویبرشپ ہے بڑے سارے بڑے اچھی تریقے سے وہ ہمیں ٹریٹ کرتے ہم ان کو ٹریٹ کرتے تو ڈیو کنسلٹ آپ دیکھنا ٹک ٹک ٹوک پہ تو ہماری سارے کے ساتھ ڈیٹیل آجئے گی تو لیٹس ہی اپنے ٹوپک کو شروع کرتے ہیں تو آج جس کنٹری کے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ جرمنی سپیشل سپیشلائزیشن اس کے اندر ایک سپیسیفک ویزا کٹیگری کو ڈیل کریں گے جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ کس کس ٹائم کے بعد جو ہے آپ نے اگر اپلائی کیا ہوا ہے تو آئے گی تو یہ آپ کو سکرن میں نظر آ رہا ہوگا کہ کرن ایسٹیمیٹی ویٹنگ ٹائم فور این اپلائیمنٹ ایڈ جرمن امیسی اسلام آباد اگر آپ کا بلو کارڈ ہے ٹھیک ہوگی تو ٹو منت کے اندر اندر آپ کو جو اپلائیمنٹ رسیوڈ ہو جائے گی امپلائیمنٹ فور سکل ورکر ویزا ہے اگر آپ کا تو تری منت کے اندر اندر آپ کو جو ہے اپلائیمنٹ رسیوڈ ہو ملے گی vocational training اگر آپ کے پاس ویزا آیا ہوا ہے جو تو اس کے اندر آپ کو ویزا مل جائے گا جو سکر فور سکل ورکر اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو almost one then more than one year یعنی کہ ایک سال سے زیادہ آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے جو سکر ویزا کی اپلائیمنٹ کو اویز کرنے کے لیے ریسرچ ویزا ہے تو ٹو منت لگیں گے سیل فرمپلائیمنٹ یا فری لانسنگ والا آپ کے پاس اگر ویزا پر آیا ہے تو تھری منت اس میں لگیں گے voluntary services ہے اگر کسی کے لیے آپ جا رہے voluntary اگر آپ جو آپ کیا سکتے ہیں کہ ایسا نرس کے طور پر لوگ جاتے ہیں یا وہاں پہ socialism social activity کرنے کے لیے جاتے وہ voluntary ہوتا ہے یا اگر آپ وہاں پہ preaching کرنے جاتے وہ بھی voluntary ہوگا تو ٹھری منت ویزا کے اندر آئے گا اے او پی ار جو ہے ویزا وہ ٹری منت کے اندر ان کی اپلائیمنٹ سوئے رائیں گی ریگرائیزیشن میر فور of foreigner qualification one month کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ environment آجیں گی مزید instruction یہاں دیکھیں the waiting time is reduced or two three weeks if your participant participant in fast track procedure for skill worker ٹھیک ہے تو اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کا جو ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ procedure کو وہ مزید بھی فاسٹ کر کے تو آپ کے لئے جو ہے وہ پیدا گا سکتا ہے تو آپ کو جلد 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 ہے وہ appointment issue کر سکے تو اپنے documents کی checking foreign office test station translation appointments related assistance اگر آپ کو چاہیے especially Germany and Italy Spain related UK related تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں description میں بھی screen link کے نیچے بھی آپ کا ہمارا جو ہے وہ number show ہو رہا ہوگا تو نیکس وڈیتا کے لئے اپنا خیار رکھیں گا چینل کو پیا دیائے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقی